نامدو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جناب سردار آیاز صادق صاحب جناب سپیکر میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تیسری مرتبہ سپیکر بنیں یہ بڑا منفرد آزاز آپ کو حاصل ہے جناب سپیکر ہم نے خصوصی نشستوں کے بغیر احتجاج کے ساتھ یہ الیکشن لڑا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایوان کا حصہ بنیں اور اس ایوان کو باوقار بنائیں میرے ووٹ اکانوے نکلے اور آپ کے ووٹ ایک سو اکانوے میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ سات پارٹیاں ہیں اگر 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 اٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا اگر فارم فورٹی فائف کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ دو سو پچیس ہوتے ہیں آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کے نظریوں کو اس کی جد و جہد کو ان نشانوں کو جو کوئی بینگن تھا کوئی ڈھول تھا کوئی جوتا تھا کوئی گھڑیال تھا دون دون کے مور لگائی اور ایک سو اسی سیٹیں ہمیں دی اور پھر کیا ہوا ایک الیکشن نو فروری کو ہوا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی قیادت جانتی ہے کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں جناب سپیکر اگر وہ ایک سو اسی سیٹیں ہوں اور ہماری خصوصی نشستیں ہوں تو آج بھی تحریک انصاف اس ایوان کی سب سے بڑی اکیلی سنگل لارڈر پارٹی ہے میں اس پارٹی کا چیف وپ رہا ہوں مجھے پھر خان صاحب نے میرے قائد نے چیف وپ بنایا کاؤنٹنگ میرا کام ہے آپ جانتے ہیں میں دو سو پچیس سیٹوں کے ساتھ آج اس ایوان میں کھڑا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جناب سپیکر چورانوے سیٹوں کا ریزلٹ ہمیں دیا گیا ایک شخص لوٹا بن گیا دو کے نوٹفیکیشن روکے ہوئے ہیں یہ ایکانوے آج صبح میرے ساتھ اکٹھے آئے آج صبح تک ان پر بے پناہ پیشر تھا دباؤ تھا اور آپ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ سال ڈیٹھ سال سے ہو رہا ہے لیکن میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ پورے ایکانوے کے ایکانوے ووٹ ہمارے نکلیں باوجود اس کے کہ میرے سمیت جناب سپیکر یہ موجزہ ہے کہ ہم جس آگ کے دریا کو عبور کر کے آئے ہیں میرے سمیت اس عوان میں ان ممبران میں سے کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس میں کم از کم دس پرچے نہ ہوں کم از کم دس مقدمات نہ ہوں اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ عوان کی بالا جستی کی بات کرتے ہیں ٹھیک کا میرے بھائی نے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں سب نعرے ہیں مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آگئی کہ کتنے افسوس کی بات ہے یہاں بہت سینئرز بیٹھے ہیں کہ جس نے کہا نہیں جناب اس ملک میں میٹر وہ کرتا ہے ووٹ ڈالنے والے نہیں ووٹ گننے والے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کے منڈیٹ کا جہاں نہ لحاظ کیا گیا نہ اترام کیا گیا نہ ان کی اس ووٹ کی طاقت کے منڈیٹ کو تسلیم کیا گیا بلکہ جنہوں نے ووٹ گنے اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو اس قوم کا پچاس ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ تماشا ذا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی جا رہی تھی یہ آکشن تھی اور اس آکشن میں جانتے ہیں میرے کئی صبحوں کے ممبرانیاں بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس آکشن میں بولیاں لگیں ان سیٹوں کی قیمتیں لگیں اور وہ قیمتیں اور وہ سیٹیں بکیں اور پھر ان لوگوں کو کروڑوں روپے کے عوض یہاں کا ایوان کا ممبر بنایا گیا میرا دل دکھتا ہے میں ایک میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں تیسری دوائس ایوان کا حصہ بناوں کل کہنے کے تو یہ تارفی سیشن تھا لیکن میرے دوستوں کے چیرے لٹکے ہوئے تھے سو گوار تھے رنگ گڑے ہوئے تھے ضمیر مردہ تھے کل مجھے کہنے دیجئے کہ کل کا یہ سیشن تازیتی سیشن تھا یہ تارفی سیشن نہیں تھا یہ تازیتی سیشن تھا یہ تازیتی سیشن تھا آج پورا ملک سو گوار ہے الیکشن ہوتا ہے ایک نئی چمک آتی ہے ایک رمک آتی ہے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک حکومت بنے گی ہمارے مسائل کا مداوہ کرے گی آج سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنے انرجی کرائسز کا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں جو بے تہاشا پچھلے ایک مہینے میں نگران حکومت نے بڑھائی ہیں لوگ چیخ رہے ہیں بجلی کا یونٹ جو پچھلی گرمیوں میں ہم نے ستر روپے فی یونٹ استعمال کیا تھا پچاسی روپے پر یونٹ ہم استعمال کریں گے لوگ مر رہے ہیں کہاں جائیں لوگ آپ کہتے ہیں ہم اس ایوان کو بالا دست بنائیں گے یہ ایوان بالا دست بنے گا جو ہمارے منڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھا ہوں گا جنابے سپیکر ہماری جیتوئی سیٹوں کا منڈیٹ واپس کیا جائے میرا آپ سے مطالبہ ہے آپ نے دوہزار تیرہ میں جو کردار ادا کیا میں اس کا مطارف ہوں ہم تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے ہماری خصوصی نشستیں جو اکانوے میمران کے ساتھ ہیں وہ واپس دلائی جائیں اس سے زیادہ ظلم جنابے سپیکر کیا ہوگا کہ اگر یہ تیرانوے لوگ جیت کر بھی آگئے ہیں کسی موجزے کے بعد آج بھی ان کے حلقوں میں گنتیاں کرائی جا رہی ہیں کل ایک میرا ممبر فیصلہ باد میں اس کی ریکاؤنٹنگ کروائی گئی جبکہ آپ جانتے ہیں تربونلز بن گئے ہیں پانچ دن پہلے لودران کے ایک ممبر کی ریکاؤنٹنگ کرائی گئی بتائیں ہم کہاں جائیں کس کو فریاد کریں نسار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے نسار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں جنابے سپیکر میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کروں گا خاص طور پر میرا پیغام ہے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ عمران خان کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے آپ نے دیکھا کل اور آج آپ نے دیکھا کل اور آج کل اور آج اس ایوان میں جو کانٹا لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں کل اور آج اس ایوان میں عمران خان کی تصویروں کے ساتھ نعروں کے ساتھ یہ ایوان گونج رہا ہے میں یہاں میں یہاں میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو جنابے سپیکر آپ نے نیشنل کانسنسز کی بات کی لطیف کوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب ہم جیل میں گئے میری ساری چار مہینے کی جیل قید و بند کی صوبتیں سارے مسائل ساری مشکلیں ختم ہو گئی جب میں نے اس مردے کلندر کو دیکھا جس حوصلے کے ساتھ وہ بیٹھا ہے جس دلیری کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ میں میں اس ملک کی خاطر اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کی خاطر ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہوں لیکن سب سے پہلے میرا منڈیٹ مجھے واپس دیا جائے آپ اپنا کردار ادا کریں آپ کردار ادا کر رہے ہیں تاریخ دیکھ رہی ہے یہ پاکستان آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہمارے بچوں کا بھی ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے میں یہاں اپنے وائز چیئرمن شاہ محمود کرشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنا صدر چودری پرویز الہی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان خواتین کو آج دسوہ مہینہ ہو گیا جو سیاسی قیدی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو قومی سوملی کا الیکشن جیت چکی ہے آلیہ حمزہ اور محترمہ سنم جاوید اب دیگر قیدی خواتین اور ہماری محترمہ پوشرا بی بی صاحبہ جن کو اس چیز کی صدا مل رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اس سے بڑا ظلم کبھی ہوگا کہ جتنی چادر چار دیواری کی پامالی ان دس بارہ مہینوں میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم پولیٹیکل ورکر ہیں میرا ایمان ہے کہ حق میں صرف اللہ کی ہے اور اللہ الحق ہے اور اللہ نے دکھا دیا اگر آپ آج بھی نہیں مانتے اور پھر کوئی تجربہ کریں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظیں جناب سپیکر بہت شکریہ میں اس بات سے اپنی بات کا اختتام کروں گا خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خیزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بہت شکریہ جی شکریہ آمیر صاحب چونکہ پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کرا کے اس کے بعد جتنے فاضل دوست بات کرنا چاہیں کر لیں گے پانچ گھنٹے آلریڈی گزر گئے آسد کیسر صاحب آلریڈی گزر 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 گزرگ